اب ہم بڑھتے ہیں رول نام سکیلیٹن سسٹم کے اندر یعنی کہ آپ کا سکیلیٹن سسٹم ہے آپ کا سکیلیٹن ہے وہ آپ کی باڈی میں کیا رول ادا کرتا ہے کیا گندار ادا کرتا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی ہائیڈیا جو ہے وہ ایک ہارٹ سٹرکچر ہے ایک ہارٹ سٹرکچر ہے تو وہ آپ کو ایک ڈیفینیٹ شیپ دیتی آپ کی باڈی کو ایک ڈیفینیٹ شیپ دیتی ہے اگر آپ کے بازوں ہیں آپ کی چھاتی ہے آپ کا سر ہے آپ کے پاؤں ہیں تو ان کی سپیسلک شیپ جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کے ہٹیوں کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کے ڈانچے کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کے سکیلیٹر کی وجہ سے ہوتی ہے اب آپ یہ بھی رہتے ہیں کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں ان کے ساتھ مسلز موجود ہوتے ہیں اور جب ہڈیاں مسلز کٹھے فانکشن پر فارم کریں تو بطلے میں آپ کی باڈی میں لوکو موشن ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک جگہ سے جگہ مو کر کے جاتے ہیں یا آپ چیزوں کو اٹھاتے ہیں یا رکھتے ہیں تو آپ کے شرگن آپ کے جو ہاتھ بھی گردن وغیرہ تمہاتے ہیں سارے کے سارے فانکشن جو ہیں وہ مسلز پلس بونز کی گودولہ جو ہے وہ پر فارم کی جاتے ہیں ٹھیکی؟ یعنی کہ سکیلیٹر انسسٹرن کا لوکو موشن کے اندر بھی ایک بہت امپورٹٹ رول ہے ٹھیکی؟ نیکس بات آتا ہے کہ آپ کی بھارڈی کے اندر جو سب سے امپورٹٹ چیز ہے وہ ہے سی این ایس سینٹرل نرویس سسٹم یعنی آپ کا دماغ اور آپ کا سپائنل کارڈ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کی پوری بھارڈی کو کنٹرول کر رہتے ہیں چاہے آپ کہ وہ انویلینٹ ری ایکشن ہوں چاہے وہ ویلینٹ ری ایکشن ہوں ان دونوں کو جو ہے وہ سارے چیزوں کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سینٹرل نرویس سسٹم سینٹرل نرویس سسٹم کی پورٹیکشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ گرینیم پونڈ کے اندر اور سپائنل کارڈ ورٹی پر کالن جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ دیکھا کہ کس طرح سے آپ کا سکیل ٹرنسیسن آپ کے برین کو اور آپ کے سپائنل کارڈ کو پورٹیکٹ کر رہا ہے اب باقی آپ دیتے ہیں کہ انٹرنل آرگان جس لائک ہرڈ لینگز لیور سٹرمیٹ کیڈینیز ان ساتھ کی پورٹیکشن جو ہے وہ بھی اسکیلیٹن کر رہے ہیں اگر اسکیلیٹن نہ ہوتا دانچہ نہ ہوتا تو کوئی آپ کو اگر ہلکا سا پنچ ہی لگتا تو آپ کے جو انٹرنل آرگانس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ جو ہے آپ نے فانکشن پر وانک کرنا چھوڑ جاتے اور ڈیمیج ہو سکتے تھے لیکن کیا آپ کی جو ہے ریب سکیج جو ہے آپ کی جو پسلیاں ہیں وہ روک لیتی ہیں زیادہ پریشر کو آپ کے انٹرنل آرگانس جو ہے ان کو تکریف ان کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے نیکس بات کرتے ہیں کہ بانڈ میرو کے اندر جو انٹرنل سٹرکچر بانڈ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریب برا سیلز پلیٹ لیس وائٹ بلٹ سے جو ہے ان کی ہوتی ہے ڈی包 میں جو بدوں وں کرتے ہیں ہڈی جو ہے اس کے اندر کافی سارا منزلس لائک پوٹاسیم سوڈیم کیلشیم اس طرح کے منزلس کو ایڈ کے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ فاہرپل ہوتی ہیں اور صفت ہوتی ہیں اور آپ کو سکوڑ لیتی ہیں یہ ابھید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پوشن بغیر تو یہ جو کومٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں